نمشکار ساتھیوں تو موجود ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہماشر پردیش کی بڑی تاجہ خبر کے ساتھ تو ہماشر پردیش کے کرمچاری بھڑک گئے ہیں وہیں کئی گھمبر آروپ لگائے گئے ہیں تو کیا یہ تمام خبر رہ گئے آپ کے سمکھ جرور تاجہ کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہماشر پردیش کی تاجہ خبروں کو پانے کے لیے چینل کو آپ جرور سبسکرائب کریں تو ہماشر بجلی بورڈ چیئرمین کو مل سکتی ہے ایکسٹینشن کرمچاری بھڑکے بولے آئی ایس رام سبحک کے کاریکال میں دہی نہیں ہو گئی تھی بورڈ کی شتیتی ہماشر سی ایم سکھویندر سکھو کے پرنسیپل ایڈوائزر ایبو ہماشر پردیش سٹیٹ لیکٹ سیڈی بورڈ کے چیئرمین رام سبحک سنگھ کو اندرخات ایکسٹینشن دینے کی تیاری چل رہی ہے وہیں آئی ایس رام سبحک سنگھ پانچ دن بعد یعنی اکتیس جلائی کو ریٹائر ہو رہے ہیں اس سے پہلے ہی انہیں ایکسٹینشن دینے کی چرچہ شروع ہو گئی ہے وہیں اس پر بجلی بورڈ کرمچاری بھڑک گئی ہیں بجلی بورڈ کرمچاری یونین نے آروپل گیا ہے کہ موجودہ چیئرمین کے کاریکال میں ویدوت بورڈ کی شتیتی زیادہ دینی ہوئی ہے عالم یہ ہے کہ بجلی بورڈ کے پاس کرمچاریوں کو مہنگائی بھتتہ ڈیئے دینے کے لیے پیسے نہیں ہے وہیں سٹیٹ الیکٹریسٹی بورڈ ایمپلوئیز یونین کے مہاں سچیب ہیرالال ورما نے پردیس سرکار سے مانگ کی ہے کہ بورڈ کی حالت زیادہ بگارنے والے ادھیکاری کو ایکسٹینشن نہ دیا جائے گو رہے کی پہلے بھی بورڈ کرمچاری چیئرمین پر گھمبیر آروپ لگا چکے ہیں اور مکہ منطری سے انہیں بجلی بورڈ سے ہٹانے کی مانگ کر چکے ہیں اس کے علاوہ بتا دیں کہ پورپ جیرام سرکار میں رام سبحک سنگھ مکھے سچیب رہے ہیں اس دوران بیپکس میں بیٹھی کانگریس نے بھی ان پر گھمبیر سوال اٹھائے تھے کیونکہ انہیں پی ایم او میں ایک شکایت کے ادھار پر مکھے سچیب کے پدھ سے ہٹایا گیا تھا تو کل ملا کر یہی ہے بڑی خاص کور کی بجلی بورڈ چیئرمین کے آئے سدھیگاری رام سبحک کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے اس کو لے کر کرمچاری بھڑک گئے ہیں تو ابھی کے لئے یہی ہے بڑی خاص کور تو پردیش کی تاجہ خبروں کو پانے کے لئے چین کو آپ ضرور سبسکرائب کریں دھنیوات جائے ہند جائے ہیماچل